موسیقی کہتے ہیں نا گلاب کا پھول ہو کمل کا پھول ہو موسکرہ ہٹ لا دیتا ہے جیون میں وہ سکھ کا انبھو کروا دیتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو کافی بھاگ سالی ہے اور ادھی بھاگ سالی مانے جائیں گے تو دوستوں آئیے اپنے ہاتھ میں تین موک ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ایک ایک گھٹا کرم کو بتاتی ہے اسی پرکار سے یہ مستق ریکھا ہمارے من کے بچاروں کے بارے میں بتاتی ہے ہمارے من کے گہرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے یہ ہردہ ریکھا ہمارے پیار کے بارے میں بتاتی ہے ہم کسی کے ساتھ کتنے نزدیک سے سمبند رکھتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا کمل کا پھول اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو سمل دو آپ بھاگ سالی ہیں آپ کی زندگی میں ایک پھول کھلنے والا ہے آپ زندگی میں اچائیوں پر پہنچنے والے ہیں یہ بہت صبح چند ہمانا جاتا ہے اگر یہ گروہ کے پربت کے اوپر ہوتا ہے یہ گروہ کا پربت ہے یہ گروہ کے پربت کے اوپر یہ کمل کا پھول بنتا ہے اور یہ پھول اگر آپ کے پربت پہ بنتا ہے تو آپ بہت ایسے لوگ بیدوان ہوتے ہیں پروپکاری ہوتے ہیں دھارمیک والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا جو بچھار ہوتا ہے کافی ساتھ بھی کھوتا ہے ایسے لوگ دھرم کرم کو ماننے والے ہوتے ہیں اور جیون میں سب کچھ سکھ پرابت کرتے ہیں کہتے ہیں نا اگر ایسے بچے کے ہاتھ بھی اگر چند ہوتا ہے اور وہ جب بھی پیدا گھر میں جنم لیتا ہے اس کے جنم لیتے ہی ماتا پیتا کے بھاگے کے دروازے کھول جاتے ہیں اس کو ساری سکھ سوڑا پرابت ہونے لگتی ہے گھر کا سکھ باہن کا سکھ پیسے کا سکھ ساری چیزوں کا جو چیزیں ہیں ان کو ملنا سمبھو ہو جاتا ہے اور ادھیک چیزیں پاتے ہیں جیون میں ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا گھرو آر کے دن پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے سنی کے پربت کے اوپر دیکھتے ہیں یہ سنی کے پربت کے اوپر یہ پھول جو بنتا ہے یہاں پر گھانوان بناتا ہے جس کو کہتے ہیں دھارمی بناتا ہے یادرہ کرنے والا ہوتے ہیں ایسے اور اپنے لوگوں کا بھرن پوچن کرنے والا ہوتا ہے اور جیون میں سکھ کا آنند لینے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ دھارمی کاموں میں روچی دکھاتے ہیں لوگوں کو بیوسائی دینے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے جیون کے ساتھ جو بھی ان کی کارج سیلیوں میں جوڑ کے رکھنے کا کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ ست کے مار کی طرف چلتے ہیں اور اسی طرح سے ایک سائن دیکھتے ہیں سورج کے پروت کے اوپر یہ بھی یہاں پہ کمل کا جو فول ہے کہتے ہیں نا کہ مان سممان کا یہ گرہ بھانا جاتا ہے سورج یہاں پر ہر بہت سکھ سوڑا پرابت ہوتی ہے مان سممان کی پرابتی ہوتی ہے جیسے کہ جیون میں وہ چاہے بیپار کے چھیتر میں ہو چاہے سرکار کے چھیتر میں ہو چاہے سینہ کے چھیتر میں ہو یہاں پر اچھ پد پرابت کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے جیون میں کافی سکھ کا انبھو پرابت کرتے ہیں اور بڑے اوہدے کے اسطر تک جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ یہاں پر یہ طرح کا کوئی بھی سنگٹھان ہو اس کے پرابندھک کا کام کرتے ہیں مان سممان دیرانے والا کام کرتے ہیں اور اسی پرکار سے یہ بودھ کے پرابت کے اوپر یہ بودھ کے پرابت کے اوپر ہے اگر یہاں بودھ کے پرابت کے اوپر یہ پھول بنتا ہے ایسے لوگ کافی بولنے کی کلہ رکھتے ہیں ان کی جو پکڑ ہوتی ہے بیعبار کے چھیتر میں ادھیکتہ کو درس ہاتی ہیں اور ایسے لوگ بیگیانی کے چھیتر میں ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بیوشائی کے اتم چھیتر میں جاتے ہیں اور ان کو کلہ کلہ کیرتیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگ جو اپنے جیون کال میں بیگیانی کے روپ پہ دیکھے جاتے ہیں اور کام کرنے کی جو ان کی چھمتا ہوتی ہے کافی جبرجاست ہوتی ہے اور ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے کہ باگوانی پیڑ کے کھلاری میں ان چیزوں میں نپڑ بھی ہوتے ہیں اور یہ جیون میں کافی بوچے اسطر تک بہت سہاری کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنبات موسیقی موسیقی